موسیقی اب ذہن میں ایک لاہوریے کا تصور لے کے آئیں خوش خوراک، خوش لباس اور خوش اخلاق یہ ہے ایک لاہوریے کا تصور جو عام ذہن میں آتا ہے اور اگر اسی سارے پیمانے کو کسی ایک شخصیت پر پٹ کیا جائے تو وہ شخصیت بنتی ہے سحیل زیا بٹ کی آج کا دن پولیٹیشن سحیل زیا بٹ کے نام برد صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا آپ کا اپنا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے وقت دیا اور خوش قسمتی ہے کہ آج آپ خادم مصطفیٰ کے پاس آئیں اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں اکٹھے عمرے بھی کروائے اور یہ سب کچھ شروع اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں صبح فجر کی نماز اور عبد دن کا آغاز میرا قرآن پاک کی میری مختلف آیات ہیں جو میں نے روٹین میں پڑھنی ہوتی لہوری ہیں پھر کھا بیتے پھر ایک حملہ تے ضرور ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو آپ کو پتا ہے کہ کھانے پینے کے شکین لوگ ہیں اور لہور جو ہے اس کی جو تارف میں سب سے بڑی جو ہے نا خوش خوراکی ہے خوش مزاجی ہے خوش اخلاق ہے اور لہوریے اسی تارف سے پہچانے جاتے ہیں پورے شہروں میں پوری دنیا میں لہور لہور ہیں لہور لہور تو ہے لیکن لہوریے لہوریے ہیں چاہے وہ دنیا کی کسی جگہ پر ہے ان کی منفرد اپنی ایک پہچان بٹ تو کشمیری ہوتے ہیں آپ لہوری کب سے بنے میں تو پہدہشی لہوری ہوں میرے بزرگ جو تھے وہ امرسر سے مائگریٹ ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ کشمیر سے سے آپ صبح کا ناشتہ کیا گیا اب تو بڑا پریزی ناشتہ شروع ہو گیا ہوئے ہیں مجھے اتنی تکریف جو آئی تھی اس کے بعد ڈاکٹروں کے کہنے پر چلنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے آج اٹھے آپ دیکھتے آج کیا ہے تو آغاز ہو جے گا ڈشوں کا بھی اور آپ کو بھی پتا چل جے گا موسیقی کچھ مار چیزیں بنوالیں کہیں نہاری کہیں چنے دیسی مرکہ سالن پوری علوہ کلچے لسی دستر خان کا تو تعرف ہو گیا جو دستر خان پر بیٹھے ہیں ان کا بھی تعرف کرا دیں یہ میرے چھوٹے پیارے منجلے بھائی ہیں اور عمر عمر تو پولیٹیشن ہے اور یہ میرے کزن ہیں امرکہ سے آئے ہوئے ہیں یہ تونی صاحب اور ان کا نام ایسے شہزاد ہے نویر شہزاد ہے کہ پیار سے ٹونی کہتے ہیں اور یہ میرا بتیجہ ہے یہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہ بھی باہر سے جس رحمہ نے باہر سے ایجوکیشن لیے یہ بھی فورن ایجوکیشن ہے اور یہ امرے دوست ہیں صادق صاحب اور یہ بڑا اچھا بزنس کرتے ہیں یہاں پر ٹریبلنگ کا اچھے دوست ہیں بار صاحب اب جب یہ دیسی کھانے کھاتے ہیں تو اندرون شہر کے کھانے یاد آتے ہیں مجھے یاد آج جی کہ بار صاحب تو کئی دفعہ دل کرنا نیاری کھانے کے لیے تو میں نے اویاس نے اور ہم اکثر دونوں کتھے بڑی دوسری سی بچپن سے بڑی دوسری سی بڑی دوسری تاکر تو سیدھا گلیوں گلی بات سابس ہری سا بڑے شاک سے کھاتے تھے ایک دن ہم باہر سے آرہتے تھے لاہور سے تو ہم ریڈوے سرشن پہ اترے صبح صبح اتر کے تو بات سابس نے کہا آج میں آپ کو حریشہ کھلاتا ہوں تو پھر ہم ایک شہر کے اندر گوال منڈی شہر کے اندر گندے انجن میں تھا ایک حریشے والا بابا وہ فجر کے وقت ازانجے ہو رہی تھی اور اس کے میں وہ دکان لگا لی بھی تھے اور وہ کیا زبردست حریشہ ہوتا تھا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس کا جو ٹیسٹ ہے اویس بھائی دوستی آپ دونوں کی بہت تھی شرارتیں بھی اکٹھے کرتے تھے کوئی ایسی شرارت جو یاد ہو آپ کو بات سابس کو کیونکہ ہمارا جو بچپن نے وہ باٹاپور گزرا تو ہم نے بات سابس کو شکار کا بہت شوق تھا تو وہ بی آر بی نہر اور سیفن پہ جا کے انہوں نے مچھلیاں پکڑ دی اور ساتھ مجھے میں چھوٹا تھا مجھے بھی ساتھ لے جانا تو وہاں جا کے پھر ہم نے پھر وہ گھرالوں نے پریشان ہو جانا کہ یہ صبح کے گئے ہوئے تو بارال وہاں بڑا اکٹھے شکار کرنا مچھلیوں کا اور بڑا انجوائے کرتے رہے ہیں بچپن برپور گزارا اور جب وہ پینشٹ کی جنگ ہوئی تو وہاں پہ وہ ساری آرمی آئی وی تھی تو ہم نے دونوں بھائیوں نے کٹھے ہوکے تو وہاں ان کو بسکٹ دینے مچھلیوں کی ڈبیئے دینی سگرٹ کی ڈبیئے دینی یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں تو ہم ان کے جو بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہمارے جو کچھے بھی بڑے ہیں جب پینشٹ کی جنگ ہوئی تو وہ ہم ساری لاہور با آگا ہے اپنے گھر جو ہمارا تھا رہتے دوم باٹا پر بے تھے لیکن وہ ہم آگے سیف سائٹ کے لیے بار سب آپ شرارتی تھے بچپن میں یا ایک اچھے بچے تھے ہم کبھی بھی شرارتی نہیں تھے اور کبھی بھی ہم نے کسی کو دل نہیں دکھایا تھا ہماری شرارت بھی جو ہوتی تھی نا بری پوزیٹیو ہوتی تھی پینشٹ کی جب جنگ شروع ہی اور ہم سکول جانے کے لیے تیار سے دون باس کو سکول میں ہم پڑھتے دون باس کو تو شہر آنا ہوتا تھا ہمیں پڑھنے کے لیے تو گاڑی میں بیڈے کے لیے تیار سے تو شہرنگ شروع ہو گی ہمارے سامنے انڈین جیپیں جوہاں وہ فائرنگ کرتی بھی اور جنگ شروع ہو گی پتہ نہیں کان چک پہنچے نہیں کہ ہمارے سامنے وہ گزری باٹاپور سے تو ایک مجھے جہاں پر سپلنٹر بھی لگا شہر لگا اس پینشٹ کی جانگ پر میرے والد صاحب نے ہمیں افدل گھر رہنے دیا ہم سب بہن بھائیوں کو اور محلے کی جو خواتین تھی ان پر گاڑی کو بیٹھے اور ان کو دروگوالے تک چھوڑ کے آتے تھے اور شہر لہ بار تک تاکہ وہ کرونی کے جو خواتین تھی جن کے پاس تو اپنے گھر والوں کو بچوں کو چھوڑ کے لوگوں کی خواتین اور جوان بچیں جو ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے گاڑی لگا دی یہ جذبہ تھا ویسے بھی وہ بلی ڈی میمبر تھے باٹاپور کے تو یہ بھی تھا زیادہ سیاست میں بھی تھے عملی سیاست میں عملی سیاست میں بالا صاحب تھے میرے اور ایوب کے دور سے وہ آ رہے تھے اور پھر بھی جلتے بھی رہے ماشاءاللہ ہر دفعہ وہ الیکشن لڑتے تھے اور اس کا مطلب ہے جو عمر ہے وہ تو اپنے دادا کی روایت پر سیاست میں جلے آلا باغ میں جو ہے وہ گولی کھائی تھی آبے پر دادا نے پر دادا نے غلام محمد صاحب نے تو شروع سے یہ جو جذبہ ہے خودمختاری آزادی وہ اس میں رہے اور میرے والد دادا جو تھے وہ اقبال کے بڑے زبردست مداد تھے انہیں آخری وقت تک ان کی کافی ماشاءاللہ لمبی عمر تھی مگر عمر کے آخری حصے تک میں انہیں شکوا جواب شکوا بانگے درہ اقبال کے سارے کلام جو ہیں وہ یاد تھے اور اب کچھ دن پہلے ہم کزن بیٹھے ہوئے تو میں نے اقبال کے کلام پڑھ کے سنائے تو وہ پریشان ہو گئے کہ آپ کا حافظہ میں نے کہا یہ کلام جو ہے ہم بچپن سے اپنے دادا سے سنتے آ رہے اور ہمیں سکھاتے سے ناشتے کے بعد اپنی سیاسی جماعت عام عوام پارٹی کے دفتر کی جانب روانہ ہوئے موسیقی موسیقی بات صاحب خوش خوراکی اور خوش لباسی خوش حلاکی برسے میں ملی کیا یہ مٹاپا بھی برسے میں ملا جو ہمارا فیملی میں خلال میں سب سے موٹا میں ہی تھا میرے والد صاحب بڑے سمارٹ سے اور انہ نے کبھی شلوار گویس پہنی نہیں تھا وہ میشہ سوٹ اور ٹائے کے ساتھ ہوتے تھے تو انگریزوں کے ساتھ کام گیا تھا اس لیے ان کی وہ اپنا ایک طرزہ زندگی تھی تو میں ویسے جسمانی طور پر شروع سے ہی اس طرح ہوں لیکن کس کے باپ جود میں نے میری سٹرکل بہت تھی میں بڑا فٹ تھا اور علم دلہ اس مارٹن پارک کے میں نے پانچ چکر بھی لگا رہے ہیں تین چکر بھی لگا رہے ہیں یہ میری روٹین میں تھا تو بچپن کے زمانے میں کوئی کھیل نہیں کھیلتے رہے اگر والد صاحب اچنے فٹ تھے تو وہ تو کہتے ہوں گے کچھ کھیلوں بھی کودوں بھی آپ کو کس نے کہا کہ میں آنفٹ تھا میں آپ بھی آنفٹ نہیں ہوں الحمدللہ میرا جسم ضرور بلکی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بہت گیمز کھیلتا تھا باسکٹ بول میری بیسٹ گیم تھی اور میں اس میں ماشاءاللہ اور بچمن میں ہم فٹ بول بھی بہت کھیلتے تھے چھو ہمارے بھاڈا پور میں کافی زیادہ فٹ بول کی پذیر آئی تھی وہاں ہر گیم ہوتی تھی لیکن باسکٹ بول فٹ بول اور اگر نہیں کھیلا تو جو ہے اس پہ دیشت بھی دیشت بھی تھی کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے اس کا بھی ایک مزاج ہے کہ ایک اپنا پہلے پھر باکسنگ کھیلتے لے اور میں نے ٹائٹل جیتے اپنے سٹوڈن لائف میں جب تک کالیج میں رے پھر میں ہو چونکہ بہت زیادہ انوال ہو گیا تھا پولیٹکس میں وہ اسے الیکشن لڑا سیونٹی ون میں میں امیو کاریج کا پریزنٹ تھا تو یہ ایک تاریخ ہے جو اس طرح کے حالات تھے اس طرح بڑی یعنی کہ ایک جد و جہد کے ساتھ زندگی گزاری والد صاحب الیکشن لڑتے تھے تو ان کے لیے چھوٹی ایک پوری بچوں کی جو را زبردست ٹیم بنائی ہوتی تھی اور جو ان کا نشان ہو تھا اس کو لے کر گلیوں ملوں میں گھومنا یہ ایک تسلسل سے یہ نہیں کہ آج یہ شروع سے آیا فیملی ٹینننسی ہے اور سیدھ کی صاحب سے بھی میں نے ریڈنگ کرنی ہے یہ مالٹون پارک میں یہ جو پارک اب بنایا ہے اس وقت پارک نہیں تھا تو یہاں پر میں نے ڈیلی ریڈنگ کرنی اپنے تھارو براد گوڑے رکھے ہوئے تھے تو یہ نہیں ہے کہ مٹاپا خالی تھا بس اس کے ساتھ ساتھ پوری پوری جان پیشانی سے اور جب سعودی عرب میں تھے تو ہم نے صبح ادھر اپنا پی سی میں جانا اور وہاں پر سیمینگ کرنی پھر میہ صاحب کے ساتھ تو ڈیلی ہماری ہو تھا تو سیمینگ بھی کرنی اور پھر تھوڑی ہلکی پھلکی ایکسرائزی بھی کرنی اور اس کے ساتھ ٹریڈ میل اور ایک گھنٹہ بیسمنٹ میں ٹریڈ میل پر چڑھتا تھا ڈیلی اور اس کے بعد سیمینگ کرنی پھر اس کے بعد سوانا اور اپنا سٹیم بات لینا یہ ایک روٹین کبھی بھی میں امریکہ میں تھا تو ادھر میری کم از کم ایک نیو یارک میں ایک پارک سا میرے گھر کے قریب اس کا نام تھا پراسپیکٹ پارک تو وہ پانچ میل ریڈیس کا تھا وہ اس کے دو چکر لگاتا تھا دس میل یعنی وہاں دفتر میں پارٹی کارکنوں نے کھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا کارکنوں سے مسائل سنے اور خطاب بھی کیا یہاں سے فارغ ہو کر اپنے دوست میاں محمد سعید کے ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے میاں محمد سعید نے شاندار زہرانے کا احتمام کیا ہوا تھا کھانا کھانے کے بعد اپنے کزن شہزاد اور افٹونی کے شو روم کی طرف روانہ ہوئے موسیقی 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 برد صاحب یہ پان جو ہے یہ کھانے کی عادت آپ کو کب سے ہے پان جو ہے میں آپ کو صحیح تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ روح کی گزا ہے اور اس سے ادھر آپ بندہ اس کا خوراک سے کوئی تلق نہیں ہے تو یہ بندے کو جسمانی طور پر روحانی طور پر حشاش مشاش کرتی پان جو ہے اس میں کوئی خاص تماکو کی اس طرح کی چیز استعمال ہے آپ کھا کر دیکھیں کہ کوئی چیز نہیں اس میں یہ تو سادہ خوشبو والا پان ہے میں سمجھتا تھا کہ کچھ تماکو ہوگا کچھ قوام ہوگا پان کے اندر اس میں تو کچھ بھی نہیں دیکھیں جی پان تو جو پتہ ہے اس اصلا تو وہ چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ روح کی گزا ہے بندے کو کوٹنشن ہو کھانا کھایا ہو تو اس کو کھا لینا چاہیے کوئی اتنا مضائقہ نہیں ہے شو روم میں آئے تاجروں سے بھی ملاقات کی بات صاحب کیا کہیں گے بات صاحب کے بارے سویل جا بات صاحب ان کا مازی سب کے سامنے ہے کیسے انہوں نے سیاست میں آئے اور کیسے سیاست میں پروان چڑھائے اور اپنے جب ان کا ایم پی اے کا دور تھا تو وہ ایک بڑا خوشگوار دور تھا ایسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میرا بڑا بیٹا بھی انہوں ہی نے ڈی پی اے سکون میں جا کے دال کروایا تھا میں کل بھی ذکر کر رہا تھا ان کے ساتھ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے کہا سویل جا بات صاحب نے یہاں میں میرے بیٹے کو دال کروایا تھا تو بات صاحب کا جو مازی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اتنا یہ ملنسار اتنے یہ کام کرنے والے اتنے یہ ڈیسنٹ مشمیری بہت کم ملتے ہیں آپ کو یہاں سے اپنے دوست اور سینئر صحافی سوہیل ورائچ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں بات صاحب سیاست میں آپ کا گروہ کون ہے اور آپ کے ہونخواہ شگردوں میں سے کون سب سے بہتر شگرد ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں ویسی سیاست میں نے نہیں کی کیونکہ سیاست تو ہیرہ پیری گناہ تو میں نے تو بڑی سیاست جو ہے ایک بڑا مقدم فریضہ سمجھ کے ادا کی ہے اور نہ میں نے بے وفائی کی نہ میں نے کبھی کسی لالج کو مدی نظر رکھا نہ میں نے میں ہمیشہ خدمت کو اپنا شار بناتا رہا ہوں اور الحمدللہ میں متاثر ہوا ہوں اللہ کے پیارے نبی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے انہوں دو جہانوں کے بادشاہ اور آج جو میں رہنمائی لیتا ہوں قرآن اور حدیث سے اور تفسیر سے میں رہنمائی لیتا ہوں یہ میری سب سے بڑی ایک بڑی اچیمنٹ ہے جسے میں سکون میں ہوں بڑھ صاحب عام عوام پارٹی آپ کی جماعت کا نام ہے لیکن آپ کا اپنا طرز رہائش تو بہت امیرانہ ہے سلسلہ روزگار کیا ہے الحمدللہ جی وہی رازق ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے اور یقین کیجئے کہ جب ایک وقت تھا مٹی کو بھی آلگ آتے تھے سونا ہو جاتے تھے لیکن جب اچھا وقت نہ ہو تو پھر سونے کو بھی آلگ آئے تو وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے تو سب رحمت ایک برکات اللہ تعالیٰ کی ہیں بس دعا یہ کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال وہ ہمیں ملے اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی اس سے فیضیاب ہوں ذمیدارہ ہے میں تو اب میں شوق ہی نہیں رہا صرف یہ جو خدمت کرتا ہوں لوگوں کی وہ اس کو میں نے اپنی زندگی کا مسکر بنایا ہوا ہے اور اسے کی جو میری ذمیدارہ ہے جو اسے جو چلتا ہے کام گھر بر اچھا بس تھی کہ میں ذرا ڈاؤن ٹوار زیادہ پسند کرتا ہوں زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا اور سب سے اداس کر دینے والا لمحہ کون سا تھا زندگی کا خوشگوار لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا جب اللہ کے تعالی نے مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی بیعت اللہ شریف میں تو وہ سب سے بڑا ایک لمحہ تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جب جے لوگوں کو تکلیف سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پہرے نبی تھے انہوں نے جیل میں وقت بدھرا تھا یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے تو میں نے جو کچھ بھی زیادہ تر پایا ہے الحمدللہ جب میں جیل میں تھا تو میں نے قرآن حدیث وقت ملا مجھے دنیا کے جمبلوں میں اتنا وقت نہیں ملتا تو میں نے وہاں سے وہاں پر بہت کچھ استفادہ حاصل کیا اور اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں اتنے سال گزارے آپ کو بتا ہے تو اللہ نے کتنے حج کروا دیئے یہ ایک میرے لیے سب سے بڑی دولت یہی چیزیں ہیں سوہیل ورائچ کے ساتھ گھر میں کچھ وقت صرف کیا اور بغیچے کی سیر بھی کی سوہیل صاحب آپ کے ہاتھ لگا کے ہم نے شگردی اختیار کی تھی اس پروگرام کی آج ہم سوہیل جا بر صاحب کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں آپ کے بہت اچھے دوست ہیں آپ بھی ان کی بتائیے کہ کونسی خاصیت اچھی ہے اور کونسی خرابیاں جو انہیں دور کر لیں براکالہ کے بہت ہی اچھے دوست ہیں لاہور کے ستون ہیں میں نے ان سے بہت سیکھا ہے ان کے ساتھ بہت کمپنی کی ہے لاہور کے ہر ذائقے کو ان کے ساتھ بیٹھ کے چکھا ہے کھانوں کا لاہور کی زندگی کے ہر جو پہلوک ہے اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے انڈوائی بھی کیا ہے دیکھا بھی ہے تو یوں سمجھیں کہ میری زندگی کا تو بٹ صاحب ایک اہم جزب ہے اور باقی سیاسی طور پر اور بہت سارے مسائل پر اختلاف بھی رہتا ہے اور اختلاف ہونا بھی چاہیے وہ دوست ہی اچھا نہیں ہوتا جو اختلاف نہ کریں کیونکہ آپ اختلاف کرتے ہیں تو مشورہ دیتے ہیں تو لیکن بٹ صاحب ایک بہت قیمتی آدمی ہے لیکن جو ان کو جو رتبہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا اور اس میں کچھ ان کا قصور ہے کچھ زمانے کا قصور ہے تو بطور ایک ناکد کے کیا کہیں گے کہ ان کی سیاست میں کہاں ایسا خلا تھا جس کی وجہ سے یہ ان سیاستدانوں کی فرست میں شامل نہیں ہوئے جن کے آج بہت بڑے نام ہیں لیکن ہم تو ان کے غلط فیصلوں میں بھی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں تو اس لیے ان کو پرائیوٹلی تو ہم ہر معاملے کے اوپر بڑی سختی بھی کرتے ہیں مشورے بھی کرتے ہیں لیکن پبلیٹلی ہر چیز میں ہم بٹ صاحب کے ساتھ ہیں بٹ صاحب آج آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بار بار آپ ذکر کرتے تھے کہ میں نے مشورہ کیا تو سحیل ورائج صاحب سے کیا میں نے وہاں گیا تو ان سے پوچھ کر گیا ان کے مشورے پر میں نے یہ کام کیا تو کیا زندگی میں واقعی ہر کام کا مشورہ آپ سحیل صاحب سے کرتے ہیں یہ صرف دوست نہیں بھائی نہیں عظیم شخصیت ہیں جب میں اگزائل میں تھا میری بیٹی کی شادی جس طرح سیاسی اور شہر لاہور اور پاکستان کی جو بڑی اس وقت سیاسی لوگ تھے اور اس شادی کو جس طرح انہوں نے مرتب کیا ہمارے ہر میرے بیٹے کا لیکشن تھا اس کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا میں پبل کی یہ بتا نہیں سکتا ہے ان کے احسانات یہ موسن ہیں میرے اور یہ ان کا خاندان اور میرا خاندان اب دو نہیں ہے ایک ہے بار صاحب عام اوام پارٹی جب بنا رہے تھے تب بھی آپ نے مشورہ کیا تھا کہ مسلم لیگ چھوڑ دوں اس وقت مسلم لیگ اقتدار میں تھی اور پھر آپ اپنی جماعت بنانے جائے یہ میری بات سنیں عام اوام پارٹی میں آپ نے بینفٹ کے لیے تو نہیں بنائی میں نے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میں جو کر رہا ہوں وہ میری ایک سوچ ہے اس کو آپ کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے لیکن وڑایش صاحب نے ہمیں نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں چیزوں کے اشارے دی ہیں تو بار سویلیہ بار اسرہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا تو یہ مشورہ اپنا صحیح دیتے رہے ہیں ہمیشہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میں جس جگہ پر ہوں جس مقام پر ہوں اس میں ان کی ایفٹ سے ان کے مشورے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں خوش اس لیے ہوں کہ مجھے وقت سے پہلے میں نے حکمرانوں کو خیر بات کیا ہر وقت میں نے کبھی بھی اقتدار کے لیے یا اپنی ذاتی کو ہوتی ہے وزارت یا اس طرح کا کوئی مجھے لالج نہیں تھا وہ ذاتی مفادات نہیں تھے تو یہ بھی اس طرح ہی سادہ لوگ ہیں تو ان کے شگرد بھی اس طرح ہو گئے آپ نے کہا آپ کا استعاد گون ہے استعاد میرا بیٹھا ہوا ہے چاہے مجھ سے عمر میں کم ہیں لیکن میرے استعاد ہیں بہت 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 بہ